بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر ہم پاکستان میں کسی بھی قسم کی پراپرٹی بیجتے ہیں دوہزار چوبیس کے اندر اور دوہزار پچیس کے تیس جون تک تو اس کے اوپر جو ہم نے ٹیکسز پی کرنے ہیں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو اس ویڈیو میں فرام کروں گا تمام انفرمیشن جو ہے میں نے انکم ٹیکس آرڈیننس سے کوپی کی ہے تو پہلا جو ٹیکس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جی دو سو چھتیس سی کا ٹیکس اس کو ایڈجسٹیبل ایڈوانس ٹیکس بھی کہا جاتا ہے تو پراپرٹی سیل کرتے وقت یہ جو ٹیکس ہے یہ ہم نے ایف بی آر کو ادا کرنا ہوتا ہے اور اس کے جو ہے فائلر کے لیے مختلف ریٹ ہے اور لیٹ فائلر کے لیے مختلف ہے نون فائلر کے لیے مختلف ہے ٹھیک ہے ایک ہی ٹیکس کے تینوں کے لیے مختلف ریٹس ہیں تو یہ جو سکرین پہ ویزیبل ہیں یہ فائلر کے لیے ریٹس ہیں ٹھیک ہے جی پانچ کروڑ تک کی اگر آپ کی پراپرٹی ہے تو تین پرسنٹ ریٹ ہے پھر اس سے زیادہ مالیت کی جو پراپرٹی ہے اس پہ تین شریعہ پانچ پرسنٹ اور چار پرسنٹ اچھا جی اب ہم چلتے ہیں جی لیٹ فائلر کے لیے تو لیٹ فائلر کے لیے اسی ٹیکس کے دو سو چتیس سی کا جو ٹیکس ہے ریٹ مختلف ہیں تو اگر لیٹ فائلر جو ہے پانچ کروڑ تک کی پراپرٹی بیچتا ہے تو اس کے لیے چھے پرسنٹ ریٹ ہے ٹیک ہے جی اور پانچ کروڑ سے اوپر کی پراپرٹی بیچتا ہے تو سات پرسنٹ اور پھر اس سے مزید اوپر آٹھ پرسنٹ ٹیک ہے جی اس کے بعد جناب نون فائلر جو ہیں ان کے لیے دو سو چھتیس سی کا ایک ہی ریٹ ہے اور وہ ہے دس پرسنٹ یہ جو باکس کے اندر لکھا ہوا ہے ٹیک ہے جی تو یہ تھا جی ایڈجسٹیبل ایڈوانس ٹیکس یہ پہلا ٹیکس ہوتا ہے جو ہم نے ایف بی آر کو پے کرنا ہوتا ہے جیسا کہ اس کا نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے ٹیک ہے آپ کی کوئی ٹیکس لیابلٹی ہو تو اس کے گینسٹ یہ ٹیکس یہ جو ٹیکس ہے یہ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے کونسی ٹیکس لیابلٹی کے گینسٹ ایڈجسٹ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا کیپٹل گین ٹیکس بنتا ہے تو پہلا ٹیکس اگر آپ نے پہلے ادا کر دیا ہے تو capital gain tax میں سے یہ مائنس ہو جائے گا return فائل کرتے وقت ٹھیک ہے جی اب second جو ٹیکس ہے یہ ہوتا ہے جی capital gain tax sale of property کے اوپر یہ ہم نے دینا ہوتا ہے gain کا لفظ ہوتا ہے منافع کے لیے ٹھیک ہے جی gain کیا ہوتا ہے منافع اگر منافع ہوا ہے تو یہ ٹیکس دینا ہے اگر منافع نہیں ہوا تو اس کی صرف entry اپنے کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو منافع اگر ہوتا ہے تو پھر ہم نے یہ ٹیکس جو ہے یہ دینا ہے اس کے بھی اب دو rates ہیں ٹھیک ہے جی ایک rate ہے کہ جو property آپ نے 30 جون 2024 سے پہلے پہلے اپنے نام پہ کروالی ہوئی تھی ٹھیک ہے جی دو property آپ نے 30 جون 2024 سے پہلے پہلے اپنے نام پہ کروالی ہوئی تھی ان کے لیے مختلف قسم کے rates ہیں جتنے سال آپ کے پاس property پڑی رہی اس کے مطابق rates ہیں جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ open plot کے constructed property کے flats کے rates ہیں 15% ہیں پہلے سال میں پھر 12% یا 5% 10% 66% 10% 7% 0 ٹھیک ہے اس طرح سے یہ جو rates ہیں یہ کم ہوتے جاتے ہیں یعنی جتنی زیادہ عرصہ آپ کے پاس property رہے گی اتنا ہی آپ کا جو ہے tax کم ہو جائے گا gain کے اوپر یعنی منافع کے اوپر دوسرا اس کا جو rate ہے وہ یہاں پہ دیا ہوا ہے یہ والا جو box ہے اس کے اندر یعنی یکم جولائی دوہزار چوبیس کے بعد کوئی بھی آپ property اپنے نام پہ کروانے کے بعد اگر بیچتے ہیں تو capital gain tax fix 15% آپ کے اوپر لگنا ہے ٹھیک ہے جی capital gain tax آپ کے اوپر fix 15% آپ کے اوپر لگنا ہے اچھا جی اور یاد رہے یہ جو capital gain tax ہوتا ہے یہ جو filer حضرات ہیں جب وہ return filing کرتے ہیں تب وہ اس کو ادا کرتے ہیں پہلے اس کی کوئی slip بغیرہ نہیں نکال کے دیتے ہیں property ہیں جب ہم بیچتے ہیں تو کوئی slip اس کی پہلے نہیں نکلتی return filing کے وقت یہ tax ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے اچھا جی اس کے بعد جنب 7E کا tax تو 7E کا tax جو ہے یہ ایک پرسنٹ fair market value کا جو ہے وہ سلانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ایک پرسنٹ fair market value کا سلانہ ہوتا ہے تو 7E کا tax جو ہے یہ ہر ایک نے نہیں دینا ہوتا ٹھیک ہے مثال کے دور پہ جو filer حضرات ہیں جو middle class سے جن کا تعلق ہے جن کے پاس اتنی property نہیں ہے جس کی ڈائک روڈ سے زیادہ fair market value ہے یعنی fair market value کیا ہوتی fbr value fbr جو قیمت properties کی اپنی ویب سائٹ پہ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں fair market value تو fair market value اگر ایک filer کی ڈائک روڈ سے کم ہے total properties کی ٹھیک ہے اور exempted properties بھی اس نے کچھ کی ہوئی ہے تو اس کی اگر ڈائک روڈ سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگتا سیونی کا پھر اس نے ایک سارٹیفکیٹ بس جو ہے وہ اپنے income tax return سے نکال کے ان کو دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جو transfer کر رہے ہیں plot کو یا ان کی property کو ان کو ایک سارٹیفکیٹ بس دینا ہے لیکن جو non filer ہیں ان پہ یہ ایک پرسنٹ سالانہ کے حساب سے fair market value کا ایک پرسنٹ لگو ہوتا ہے اور اسی طرح جو تھوڑی ہائی کلاس کے لوگ ہیں جن کی جو properties ہیں exempt کے علاوہ ڈائی کروڈ سے زیادہ ہو جاتی ہیں fair market value ان کی ڈائی کروڈ سے زیادہ ہو جاتی ہے تو تب اس کے اوپر جو ہے ان کے اوپر بھی ایک پرسنٹ سالانہ جو ہے یہ لگتا ہے بٹ یہ انہوں نے income tax return جب فائل کرنا ہوتا ہے تو اس time انہوں نے سال بسال اپنا ادا کرتے جانا ہے ٹھیک ہے جی ساتھ ساتھ ہی یہ ادا ہونے پھر ہی return filing ہوتی ہے اگر یہ ادا نہ کریں تو پھر return filing ان کی نہیں ہوتی تو یہ تین taxes ہیں جی اگر کسی نے میرے سے رابطہ کرنا ہو میرا ویٹس ایپ نمبر نیچے دیا ہوا ہے income tax return sales tax return کی سلسس کے لیے آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں